بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر 4 کے نومیریکلز کریں گے 4.1 فائنٹ بھی ریزلٹنٹ آف دی فالوین فورسز 10 نیوٹن آلانگ x ایکسز 6 نیوٹن آلانگ y ایکسز 4 نیوٹن آلانگ نیگٹیب لی ایکس ایکسز یعنی کہ ہمیں تین فورسز گیون ہے اور ہم نے ان کا ریزلٹنٹ فائنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم سکیل اپنی طرف سے ازیوم کرتے ہیں سپورس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 2 نیوٹن کی فورس ہے وہ 1 سینٹی میٹر کے ایکسز ہوگی تو اس حساب سے جو 10 نیوٹن کی فورس along x ایکسز ہے وہ 5 سینٹی میٹر کے ایکسز آ Higher scale کے مطابق और اس کے بعد جو 6 نیوٹن کی فورس ہے وہ 3 سینٹی میٹر کے ایکسز آئے گی اور یہ along y ایکسز ہے اس و x ایکسز پہ 4 نیوٹن 2 سینٹی میٹر کی equal ہم نے draw کر دی اب ہم scale کی مدد سے یہاں سے لے کر یہاں تک کی length point کرتے ہیں تو یہ 4.25 سینٹی میٹر آئے گی یعنی کہ force 4.25 سینٹی میٹر آئے گی اس کو ہم scale کے مطابق convert کریں گے یعنی کہ اس کو 2 سے multiply کریں گے 4.25 into 2 تو یہ equal آ جاتی ہے 8.50 نیوٹن کے force اس سے جتنا ہم نے length ہے اس سے double اس کی force ہے جیسے آپ جہاں پہ دیکھیں جتنی length تھی اس سے double اس کی force تھی تو اسی scale کے مطابق اس کو ہم نے جو length آئی تھی اس کو convert کر کے force 8.50 نیوٹن کر دی protector juice کر کے ہم یہ angle find کرتے ہیں تو یہ angle 45 degree آئے گا تو theta equal to 45 degree یعنی کہ تینوں forces ان کو ہم نے proper scale کے مطابق draw کرنے کے بعد جب ان کا resultant find کیا تو وہ 8.50 نیوٹن اور اس کا جو angle آیا وہ 45 degree اس کے بعد 4.2 ہے find the perpendicular components of force of 50 نیوٹن making an angle of 30 degree with x-axis سب سے پہلے ہم اس میں data لگتے ہیں تو ہمیں data میں کیا گیمن ہے force given ہے force of 50 نیوٹن f equal to 50 نیوٹن making an angle of 30 degree تو theta ہمارے پاس 30 degree آگیا with x-axis find کیا کرنا ہے find the perpendicular components perpendicular components سے مراد f x اور f y find کرنے ہیں تو اب ہم اس کا proper solution start کرتے ہیں اس کے لیے جو فرمولہ use ہوگا سب سے پہلے ہم x-component find کرنے کے لیے فرمولہ use کریں گے f x equal to f cos theta various put کرتے ہیں f x equal to f 50 اور cos theta 30 degree آگیا تو اس کو calculator سے solve کریں گے f x equal آجاتا ہے 50 multiply by 0.866 cos 30 کی value 0.866 تو final answer آجائے گا f x equal to 43.3 نیوٹن پھر ہم y-component find کرنے کے لیے f y equal to f sin theta کا فرمولہ apply کرتے ہیں f y equal to f force 50 sin angle 30 f 50 sin 30 calculator choose کریں گے sin 30 equal آئے گا 0.5 کے اس کو 50 سے multiply کریں گے تو یہ answer آجاتا ہے f y equal to 25 نیوٹن تو x component 43.3 نیوٹن اور y component 25 نیوٹن آجاتا ہے third problem find the magnitude of the direction of a force if its x component is 12 نیوٹن and y component is 5 نیوٹن یعنی کہ magnitude اور direction force کی ہم نے find کرنی ہے x component اور y component given ہے data لکھتے ہیں سب سے پہلے f x equal 12 نیوٹن کے اور f y equal 5 نیوٹن کے اور ہم نے find کیا کرنی ہے force اور theta find کرنا ہے تو proper solution اس کا start کرتے ہیں سب سے پہلے force find کرنے کے لیے magnitude find کرنے کے لیے force کا formula apply کریں گے f equal to under root f x square plus f y square یہ تمام formula ہم theory میں پڑ چکے ہیں f equal to values put کریں گے f x کی value 12 f y کی value 5 12 square plus 5 square calculator سے solve کریں گے 12 square 144 5 square 25 f equal to under root 144 plus 25 f equal to under root 169 تو یہ force آجاتی ہے 13 newton کی 10 theta equal to f y over f x جہاں سے ہم angle find کریں گے theta find کریں گے 10 theta equal آئے گا f y کی value 5 اور f x کی value 12 اس کو calculator سے solve کریں گے 5 divided by 12 equal آئے گا 0.42 جہاں سے theta equal to 10 ادھر جائے گا تو 10 inverse آجائے گا theta equal to 10 inverse 0.42 تو یہ جو فورس ہم نے فائنڈ کرنی تھی وہ 13 newton آئی اور angle 22.6 ڈگری آیا اس کے بعد فورس نمیریکل ہے ایک فورس آف 100 newton is applied perpendicularly on spanner at a distance of 10 cm form in nut find the torque produced by the force یعنی کہ force 100 newton کی اور اس کو perpendicularly spanner پہ apply کیا گیا ہے distance کتنا 10 cm کے distance سے تو ہم نے torque جو پر ڈیس ہو رہا ہے وہ find کرنا ہے data لکھیں کہ force ہمارے پاس 100 newton آئے گی اور distance ہے وہ length 10 cm آئے گی 10 cm اس کو میٹر میں convert کرتے ہیں 10 divided by 100 میٹر آجائے cm کو میٹر میں convert کرنے کے لیے 100 سے ڈیوائی کریں گے تو یہ 0.1 میٹر آجاتا ہے torque find کرنا ہے solution start کرتے ہیں formula torque equal to f cross l force multiply by length so torque equal to 100 into 0.1 torque equal to 100 newton meter 10 newton meter جب ان کو multiply کریں گے calculator سے torque 10 newton meter آجائے with the horizontal the horizontal component of the force is 20 newton force act کر رہی ہے body پہ اور angle بنا رہی ہے 30 degree کا horizontal کے ساتھ جو horizontal component of force 20 newton ہے data fx equal to 20 newton horizontal component اس نے کہا تھا 20 newton ہے fx کتنا آگیا 20 newton اور angle کتنا ہے 30 degree force ہم نے find کرنی ہے solution fx equal to f cos theta force find کرنی ہے اور x component given ہے تو اس وجہ سے x component کا formula apply ہوگا fx equal to f cos theta اگر y component given ہوتا تو f y equal to f sin theta اپ لائی کرتے اب fx equal to f cos theta میں values put کہتے ہیں fx value 20 f cos 30 theta میں 30 given ہے 20 equal to f cos 30 equal آجائے گا 0.866 کے جہاں سے f equal آجائے گا یہ اس side پہ جا کے divide ہوگا تو f equal to 20 divided by 0.866 جہاں سے force آجائے 23.1 Newton کے 4.6 the steering of a car has a radius 16 centimeter find the torque produced by the couple of 15 Newton steering car radius 16 centimeter ہے torque ہم find کرنا ہے جو 15 Newton couple سے produce ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم data لکھتے ہیں کہ radius ہمارے پاس جو given 16 centimeter ہے میٹر میں convert کریں گے سنٹی میٹر پو میٹر میں convert کرنے کے لئے 100 سے divide کیا تو یہ 0.16 میٹر آ جاتا ہے length کتنی ہوگی یہ تو اس کا radius ہے ہمیں length سا یہ تو length کس کی قول ہوتی ہے جہنی کہ diameter ہم find کریں جو radius کا double ہوگا diameter کا formula ہوتا ہے d equal to 2 r radius کو double کرنے سے diameter میٹر آسل ہوتا ہے length equal to diameter equal to 2 r 2 کو 0.16 سے multiply کریں 0.32 میٹر آ جائے گا force 50 نیوٹن کی given ہے couple of 50 نیوٹن یعنی force ہے torque find کرنا ہے solution کے لئے کیا کریں to equal to f cross l کا formula apply کیا to equal to force 50 نیوٹن اور length 0.32 اس کو multiply کیا تو torque equal آ جاتا ہے 16 نیوٹن میٹر کے 4.7 picture of frame is hanging by two vertical strings picture frame ہے اور اس کو hang کیا گیا ہے دو vertical strings سے the tensions in the strings are 3.8 new and 4.4 new جو string میں tensions 3.8 newton اور 4.4 newton find the weight of picture frame simple ساید دونوں tensions کو add کریں گے اس picture کا weight آ جائے گا tension 1 3.8 newton اور t2 4.4 newton weight ہم find کرنا ہے solution کے لئے w equal to t1 plus t2 3.8 plus 4.4 final answer w equal to 8.2 newton آ جائے 4.8 2 are suspended by two strings as shown find the tension in this string diagram میں دکھایا گیا ہے کہ 2 message 5 kg اور 3 kg اور ان کو ایک string کے ساتھ attach کیا گیا ہے ہم نے in string میں tension find کرنی ہے تو 5 kg کو M1 کا نام دیا 3 kg M2 کا نام دیا اس کو tension 1 اور tension 2 کا نام دیا data ہم سب سے پہلے لکھتے M1 equal to 5 kg M2 equal to 3 kg T1 find کرنی ہے اور T2 find کرنی ہے solution start کرتے ہیں weight of the body A سب سے پہلے ہمیں body A weight find کرنا ہے W1 M1 کے لئے A اس body کو کہیں W1 equal to M1 G formula apply کریں W1 equal to 5 multiply by G value 10 50 Newton آ جائے اس body weight 50 Newton آ گیا weight of the body B W2 equal M2 Z اس کے لئے apply کریں 3 into 10 equal to 30 Newton آ جائے 3 mass ہے اور 10 G value multiply کریں 30 Newton W2 آ جائے گا Tension kis equal T1 میں دونوں masses کی وجہ tension ہوگی T1 equal to W1 plus W2 تو یہ T1 equal آ جائے 50 plus 30 equal to 80 Newton اور اسی طرح T2 کیا آئے گی یہ tension صرف اس weight کی وجہ سے ہوگی تو T2 equal آ جائے 30 Newton کے یعنی کہ جو اس کا weight تھا 4.9 numerical ہے A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner what length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force ایک nut ہے اور اس کو tight کیا گیا ہے ایک force to 100 Newton کی apply کر کے 10 cm long ہمارے پاس spanner ہے اس کی مدد سے what length of a spanner is required ہمیں کتنی length spanner کی چاہیے same ہمیں force given 200 Newton ہے اور length given l1 10 centimeter ہے اس کو meter میں convert کر 10 centimeter equal to 0.1 meter آجائے l2 ہم length to find what length of this length l2 find کر نی ہے جب ہمارے پاس force 150 Newton ہو یہاں پہ ساتھ unit Newton آئے گا solution start کرتے ہیں torque equal to f1 cross l1 first کے لئے apply f1 l1 آجائے value split کریں f1 200 Newton ہے l1 0.1 ہے جہاں torque آجائے 20 Newton meter اب torque value کو second use to torque equal to f2 l2 to torque value 20 Newton جہاں se use ki f2 150 given l2 point کریں l2 equal 20 divided by 150 length ہمارے پاس آجاتی 0.133 meter یعنی meter کو centimeter سے convert کرنے کے لئے 100 سے multiply کریں گے 13 point 3 centimeter آجاتا ہے 4.10 block of mass 20 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long block 20 kg is suspend kiya گیا distance 20 centimeter from center of a uniform bar 1 meter long bar is length 1 meter long is diagram کی مدد سے سمجھاتا ہوں block of mass 20 kg is suspended distance of 20 centimeter block is 20 kg and distance 20 centimeter from the center of uniform bar is bar center 20 centimeter distance mass 20 kg suspend kiya is bar length 1 meter long 1 meter what force is required to balance what force is required to balance at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar we need to 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 center of gravity apply simply we see bar center of gravity position length 1 meter 20 centimeter distance mass 20 kg suspend kiya ms 10 100 newton oa equal to 20 cm 20 equal to 0.2 meter o a length 20 centimeter is to meter convert 100 say divide 0.2 meter a o b equal to 50 centimeter equal to 0.5 o b o se b tuk distance 50 centimeter is meter convert 0.5 meter force find karen here solution start clock wise torque equal to anti clockwise torque here formula bade چک है clockwise torque is clockwise clockwise है मतलब जहां पर force supply होगी clockwise होगी और जहां से force supply होगी वो anti clockwise होगी तो हम इसमे values put करते है force f as it is आ जाएगी o b 0.5 equal weight 100 जहां हम find किया था 100 newton और o 1 is तो यह final answer आजाता है f equal to 40 newton तो यहां तक इस chapter के numericals थे मजीद lectures आप मेरे youtube channel पर देख सकते है thank you